السلام علیکم کے ساتھ میں ہوں سوالی ارحمان اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جمشید انسائی صاحب سر کیسے آپ؟ سر کر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو برسی کی تقریب تھی اس میں مریم نواز صاحبہ تو شریک ہوئی بلاوت بھٹو کے ساتھ لیکن مولانا صاحب نہیں ہوئے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا اور ویلیڈ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے اس حوالے سے یا تو یہ ہوتا اصولی بات ہوتی نا کہ مریم نواز بھی مہاں پہ موجود نہ ہوتی انہیں بھی انیویٹیشن نہ ملتی تب تو ہم یہ کہتے ہیں منطق کی طور پہ لاجکلی ہم یہی کہتے ہیں نا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کا آنا نہ آنا it doesn't matter لیکن مریم نواز بجسم خود اس میں شرکت کرتی ہیں اور مولانا فضل الرحمن صاحب وہاں پہ نہیں جاتے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے اندر رفٹ اور تقسیم ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ واضح طور پر ریفلیکٹ ہو کے سامنے آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ان لوگ انہیں دعوے کیے تھے کچھ پی ڈی ایم کی رہنماؤں نے کہا تھا کہ جی دسمبر میں یعنی حکومت نہیں آئے گی دسمبر میں حکومت نہیں رہے گی ٹھیک ہے مریم نواز نے جو آسمان شیلازی کو انٹرویو دیا تھا المعروف سرکاری حاجن ٹھیک ہے سرکاری پیسوں سے حج کیا تھا یہ میں کوئی تہنز نہیں کر رہا نہ ہی کسی پہ کسی کی تضحیق کر رہا ہوں لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ان کے پاس خود پیسے موجود تھے اس قدر استطاع تھی کہ وہ اپنے ذاتی پیسوں سے حج کر پاتی لیکن اس کے بہوجود بھی انہوں نے پریفر کیا جو عام ٹیکسپیئرز کا پیسہ ہے غریب عوام کا ٹھیک ہے تو ان کی حق تلفی کی ہے اور خود ان سرکاری پیسوں سے حج کر لیا تو مریب نواز نے جو انٹریو دیا تھا آسمہ شیرازی کو تو اس میں مریب نواز نے دعویٰ کیا تھا کہ دسمبر میں جو ہے نا عمران خان صاحب کی حکومت نہیں ہوگی پھر اب نئی تاریخ آنا شروع ہو گئی ہے جنوری کی لیکن اب حالات جو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ان کے اندر کتنی تقسیم جو ہے وہ واضح طور پر سامنے آ رہی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنوری میں پی ڈی ایم کا خاتمہ ہو جائے گا حالات شبائد جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں اب مرانا فضل عمان صاحب کی حوالے سے آپ نے کہا تو دیفلیٹلی ایک سپلٹ ہے نا ایک تقسیم ہے نا دیکھیں ستائیس دسمبر بینظیر بٹو کی برزی ہے نا تو اس میں مرانا فضل عمان صاحب تو ان کو جو عادت پڑی ہے منسٹریوں کی وہ بڑی ہی بینظیر بٹو کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے انہوں نے اس کا عادی بنایا کوئی کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا اس کے بعد مرانا فضل عمان صاحب کو جو عادت پڑھ گئی کہ اب ہر حکومت میں میرا حصہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو بینظیر بٹو کی برزی میں تو انہیں اس لیے بھی جانا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے انٹروڈکشن مرانا فضل عمان صاحب کی منسٹریوں میں انہوں نہیں کرائی ہے لیکن اس کے بہوجود بھی اگر نہیں جاتے تو ایک تو یہ ہے کہ مرانا فضل عمان صاحب اپنے بھائی کو ڈپٹی کمیشنر وہاں پہ سیل میں لگوانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اپنے مطالبات رکھیں آپ یہ حالت دیکھیں حالت دیکھیں ان لوگوں کی یہ اس لیے اقتدار چاہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو وہاں پہ ڈپٹی کمیشنر لگوانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ بظاہر مرانا فضل عمان صاحب نے یہ مطالبہ رکھا جو خبریں بھی آئیں کہ ڈپٹی کمیشنر نے مہاں کے مرانا فضل عمان صاحب کے بینر اتار دیئے تھے تو جے ایو آئی ایف نے مطالبہ کر دیا تھا کہ جی آپ یہ بینر ڈپٹی کمیشنر نے اتاریں تو اس کو تبدیل کر دیں اس کو تبدیل کر کے میرے بھائی کو لگا دیں اور تیسری وجہ یہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ بلاب الپٹو کو یہ علم تھا کہ جے ایو آئی ایف کے اور مرانا فضل عمان صاحب کے زہر مدرسے تو پورے پاکستان میں موجود ہیں مختلف مصلقوں کے موجود ہیں مرانا فضل عمان صاحب کے مصلق کے کشمور میں لڑکانہ میں جلسیں موجود ہیں تو بلاب الپٹو کو یہ خوف تھا کہ ایسا ناؤ کے مدرسوں کے طلبات زیادہ آ جائیں ٹھیک ہے بینرزیر بٹو کی برسی میں تو اس وقت مولانا آ رہا ہے مولانا آ رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر تو ہماری بھائی شرمندگی اور خفت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ بھائی پروگرام ٹوٹل ہی ہمارا ہے میں بتا رہا ہوں نا اب ان کو یہ خوف تھا کہ مرانا فضل عمان صاحب کے مدرسوں کے طلبات آگئے تو وہ تو آگے نکل جائے گا یہ حالات ہیں ان لوگوں کے اور لوگوں کو یہ بے وقوف بنا رہے ہیں کہ ہم ٹینکوں کے آگے لیٹنے مالے ہیں سارے اجتماعی استیفے دینے والے تو یہ حالات ہیں تو یہ اس قدر تقسیم زیادہ ہو گئی ہے اس لئے عبران خان صاحب نے کہا تھا پرسو ہی کہا ہے کہ اگر انہوں نے اجتماعی استیفے دی ہے ان لوگوں کی پارٹلوں میں فاروڈ بلاک بن جائے گا مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے عبران خان صاحب نے کچھ کہا ہے کسی جلسے کو لوگا ہے رکاوٹیں کڑے کی ہیں نہیں عبران خان صاحب کو معلوم ہے ان لوگوں کی حقیقت اور اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ مرانا فضل عمان صاحب کو ان دو تین وجوات کی وجہ سے ان لوگوں نے نہیں بلایا سر ایک اور آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ کل جو ہے سوچل میڈیا پر ایک ویڈیو جو ہے وہ بار پر چلتی ہی جو کہ نواز شریف نے پیپلز پارٹی کی بارے میں کچھ ایسا فارس کہے تھے اور انہی کی بیٹی جو ہے وہ تقریر کر رہی ہے دیکھیں نواز شریف نے نواز شریف نے ٹھیک ہے حسین حکانی کے ذریعے اور یہاں تصاویر ہیلیکاپٹر سے گرائی تھی جو ہے بین عزیر بھٹو کی اس کے علاوہ جو ویڈیو جس کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ انگریزوں کے کتے نیلانے والے ٹھیک ہے یہ غدار آخر میں اس ویڈیو میں وہ کہتا ہے تقریر میں نواز شریف کہ یہ غدار لوگ ٹھیک ہے یہ شہید زیاو الحق کے مشن کا مقاملہ کریں گے ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیے مریم نواز صاحبہ کہ ایک وضاحت تو کرتے ہیں نا اپنے ووٹر سپورٹرز کے سامنے یا تو اخلاقی جورت ہو نا کہ نواز شریف نے اس وقت غلط بیانی سے کام لیا تھا میرے والد صاحب نے اخلاقی جورت بھی کچھ ہوتی ہے نا آپ تسلیم کر لیں یہی کوالٹی ملان خان صاحب کے اندر ہے اب دیکھو وہ جتنی بھی بڑی بات ہو چاہے اپنی ناکامی تسلیم کرنا ہو وہ میڈیا پر آکے تسلیم کر لیتے ہیں اس دن انہوں نے کہا ایک ٹی وی انٹریو میں کہ آج تک ہم نے اصلاحات پر فوکس نہیں کیا یہ ہماری غلطی ہے اب ہم اصلاحات کریں گے یہ ایک بڑے آدمی کی بڑے لیڈر کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ غلطی جب تسلیم کرے گا تو اس کے بعد اس کی اصلاح ہوگی لیکن اب مریم نواز صاحبہ یہ وضعات کر دیں کہ مریم نواز صاحبہ آپ اسی بلاوال کے ساتھ پیپلس پارٹی کے کندوں کے ساتھ کندہ ملا کے انقلاب لانا چاہ رہی ہیں تو آپ کے والد تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انگریزوں کے کتے لہنالے والے غدار لوگ ہیں ان لوگوں نے بھارت کو تقسیم سے بچانے کے لیے سکھوں کے لیسٹیں جو ہیں وہ بھارت کو پروائیڈ کی دیں تو وہ سچے تھے یا آپ سچے تھے یہ ایک وضعات کر دیں بس بلکل جمچیت انصاری صاحب نے بلکل درست فرمائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ برسوں پہلے ایک دوسرے پر تنقید کرتے رہے ہیں اور آج جو ایک دوسرے کو بچانے کے لیے کٹھے ہو گئے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں کمنٹ پہ اپنی لائک کرتے ہاں ضرور کریں شکریہ